موسیقی ہیلو ویورز اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل دیورانی جٹھانی ہاں جی تو ویورز آپ سب لوگ کیسے ہیں اللہ کے کرم سے ہم سب بھی بلکل ٹھیک تھاگ ہیں اپنی لائف میں انجوائے کر رہے ہیں اور اپنی پیارے پیارے ویورز کے لیے زبردستی مزی کی ریسپیز لے کر آ رہے ہیں تو آج بھی ہم آپ کے لیے بہتی یونیک بہتی ڈیفرنٹ بہتی ڈیلیشیس ریسپی لے کر آئے ہیں جی تو جٹھانی صاحبہ اپنے پیارے پیارے ویورز کو بتائے کہ آج ہم ان کے لیے کیا بنانے جا رہے ہیں جی تو ویورز آج ہم آپ کے لیے بہتی زبردست اور بہتی کریمی چی ڈیزرٹ لے کر آئیں جو کہ بہت ہی زبردست ہے آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا ہاں جی ایسی ڈیزرٹ آپ لوگوں نے میں کو کہتی ہوں کہ اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی اب ہمارے چینل پر آپ اس کو فرس ٹائم دیکھیں گے بہت ہی اچھی بہت ہی فاسٹ میکنگ ڈیزرٹ ہے تو چلیں اپنی ریسپی کو بینہ ٹائم ویسٹ کی سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ویورز اپنی زبردستی کریمی ڈیلیشیس ڈیزرٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں بسکٹ کی لیرنگ کریں گے لیرنگ آپ بسکٹ کی چھوٹے بسکٹ سے بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا سائز اس کا بڑا بھی لے سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہم نے پیارے سے باؤل کے اندر اپنے سارے بسکٹ کو ڈال دینا ہے آپ نے اپنی اس زبردستی ڈیزرٹ کے لئے فلیٹ باؤل لینا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی تو ہماری لیرنگ آف بسکٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم نے یہاں پہ بیکٹری بسکٹ یوز کیے ہیں آپ لوگ بھی کوئی سے اپنے پسند کے بسکٹ اسمال کر سکتے ہیں اب ہم اپنے نیکس پروسیس کی طرف چلتے ہیں جی تو ویورز ہمیں زبردستی فیلنگ تیار کرنے کے لئے 45 گرام ہمیں کون فلاور چاہیے 35 گرام ہمیں ڈرائی ملک پاوڈر چاہیے 45 گرام ہمارا کون فلاور تھا اور 36 گرام ہمارا ڈرائی ملک پاوڈر تھا 1500 گرام ہم نے شگر لیے ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے 750 گرام ہم نے فریش دودھ لیے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تاکہ کوئی بھی لمز اس میں نہ رہ جائے جی تو ویورز یہ ساری مکسنگ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ روم ٹیمپریچر ملک پر ہوگی یعنی کہ نہ ہم نے فریش والا دودھ یوز کرنا ہے اور نہ ہم نے بوائل مک یوز کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کو پہلے ہم مکس کریں گے اس کے بعد ہم اپنا فلیم آن کریں گے اب ہم نے اپنا فلیم آن کر دیا اور اس پوائنٹ پہ ہم نے اسے لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے with the help of whisker ہم اس کو لگر تار سٹار کرتے رہیں گے تاکہ اس میں لمز نہ بنیں جی تو ویورز جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے اس کی کنسنسٹینسی کتنی ٹھیک ہو چکی ہے اب ہم اس پوائنٹ پہ اس کے اندر اپنا بٹر ایڈ کریں گے جو کہ ہمارا 20 گرام unsalted بٹر ہم نے یوز کرنا ہے فلیور کو انہینس کرنے کے لئے 1 ٹیبل سپون ہم مرینہ ایسنس ایڈ کریں گے ہنجی تو اب ہم اس کو مزید تھک کریں گے اتنا اس کو تھک رکھنا ہے جیسے کہ آپ گھر میں نورملی کسٹڈ بناتے ہیں تو اس کی تھکنس جتنی ہوتی ہے اتنا ہی اس کو ہم نے بنانا ہے ہنجی تو ویورز آپ کو نظر آرہا ہے ہماری تھکنس کتنی ہے ہم نے اتنی ہی تکنس اس کی رکھنی ہے اس کے بعد ہم اپنا جو نیکس ٹیپ ہیں وہ کریں گے بہت ہی زبردستا اور یمیر سا ہنجی تو ہماری زبردستی جو لیئرنگ ریڈی ہو چکی ہے اس کو اب ہم اپنے بسکٹس کے اوپر پور کر دیں گے بسکٹس کو ہم نے اس سے بالکل فل کر دینا ہے جی تو ماشاءاللہ سے ہمارا ون سٹیپ جو ہے بہت ہی زبردست کمپلیٹ ہو رہا ہے اب اس کے بعد ہم سیکنڈ لیئرنگ کریں گے ہم دوبارہ اس کو پور کریں گے بہت ہی اچھی اس کی فرگرنس آ رہی ہے ابھی تو ابھی ہماری سٹارٹنگ ہے اینڈنگ آپ دیکھئے بہت ہی زبردست اور ڈیلیشیس ہوگی ہنجی تو ویورز آپ اس کے اندر اپنے سوفٹ کیک بھی ایڈ کر سکتے ہیں بسکٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو مزید یمیر بنانے کے لیے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا کوکونٹ پاورڈر سپرنکل کر دیں گے اس کو ڈالنے سے بہت ہی پروفیشنل بہت ہی یونیک اس کا جو ٹیسٹ آئے گا اب ہم دوبارہ اپنا جو زبردستہ ہم نے میکنگ اس کی کی تھی دودھ کی اس کے اندر ہم نے اپنا بٹر ڈالا تھا ونیلہ ایسنس ڈالا تھا اور اس کے اندر ہم نے ڈرائی میل پاورڈر ڈالا تھا کونٹ فرور ڈالا تھا اس کو جو ہم نے زبردستہ ریڈی کیا تھا اس کی اب دوبارہ سے پورنگ اس کے اوپر ہو رہی ہے کوکونٹ سپرنکل کرنے کا وہ ہم کریں گے ہاں جی تو ویورز رکھئے رکھئے ابھی ہماری یہاں پہ ہماری جو ڈیزرٹ ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی جو لاسٹ اور فائنل سٹیپ ہے وہ ابھی باقی ہے جو کہ اس کو مزید یمی ہے مزید کلر فول اور ریفریشنگ بنائے گا تو اب ہم اس کو ہم تھوڑا سا کول کرتے ہیں اپنے روم ٹیمپریچر پہ اس کے بعد ہم اس کو فریزر میں 3-4 آرز کے لئے رکھ دیں گے جب تک ہمارے چل کول نہیں ہوگا تب تک ہمارے جو ڈیزرٹ کھانے کا مزہ نہیں آئے گا جی تو ہمیں اپنے ٹوپنگ تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ٹوپنگ کریم ایٹ کرنی ہے ہاں جی تو ماشاءاللہ سے آج ہمارے کچن میں بہت ہی زبردست اور بہت ہی کریمی ڈیلیشیس قسم کی ڈیزرٹ تیار ہو رہی ہے وہ میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی 100% رکمنڈیڈ ہے کہ آپ لوگ اس کو اپنے گھروں میں ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ سب لوگوں کے موہ سے ضرور واوا نکلے گی اور ہمارے لئے دعائیں بھی نکلیں اب ہم اس کو تھوڑا سا کلر فل بنانے کے لئے اس کے اندھر ہم اپنا ریڈ فوڈ کلر ایٹ کر رہے ہیں آلماسٹ ون پینچ یہ اس کی بن رہی ہے ٹوپنگ ٹو ٹیبل سپون ہم اس کے در کرسٹ شوگر ایڈ کریں گے ہاپ ٹیبل سپون ہمارا لاز پہ جائے گا بنینا ایسنس اب ہمارا سٹارٹ ہونے والا ہے مکسنگ کا زبردستہ پوائنٹ ماشاءاللہ سے بہت ہی ہمارا جو یہ پروسیسنگ ہے کمپلیٹ ہو رہی ہے بہت پیارا کلر آ رہا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے وائٹ سے پنک ہو گیا ہے یہ دیکھئے ہمارا میجک ہاں جی تو ویورز اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو آپ بہت اچھی بات ہے ویلنگ گوٹ آپ بیٹر سے اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کریں اگر نہیں ہے تو پھر آپ جیسے کہ ہم کریں ویسکر سے آپ بھی دہ ہلپ ویسکر اس کو ویسکر سکتے ہیں جی تو ویورز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو کریم تھی وہ ہم نے 200 ایمل لی تھی تو اب یہ ماشاءاللہ سے کافی زبردست اور تھیک ہو گئی ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ بھی بہت زبردست لگ رہا ہے تو اب ہم اس کو مزید تھوڑا سو اور تھیک کریں گے پھر ہم اس کے اوپر اپنی لیئر لگائیں گے ہاں جی تو ویورز جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارا فومی ٹیکچٹر جو ٹوپنگ کے لیے وہ بہت زبردست سرکے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو اپنے اس زبردست سی جو ہم نے پہلے بنایا ہے ڈیزرٹ اس کے اوپر ہم اس کی ٹوپنگ کریں گے ہاں جی تو ماشاءاللہ سے اب ہمارا جو فائنل لک ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے وہ اس زبردستی ٹوپنگ کے ساتھ بہت ہی پیارا سٹرابری پنکی شیڈ اس کا آیا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو کلر فول اور پیارا سا زبردست بنانے کے لیے اس کے اوپر ہم لاس پہ تھوڑے سے ہم اپنے کوکنٹ پاوڈر اس کو سپرنکل کریں گے وائٹ اور پنک کے کمبینیشن کے ساتھ اس کو ہم ریڈی کر رہے ہیں موسیقی موسیقی جی تو ویورٹ امید ہے آپ کو ہمیشہ کی طرح یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی یہ بہت کلر فول اور بہت کریمی اور بہت یمی بنی ہے امید ہے آپ سب کو ہماری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ہاں جی تو ہماری زبردستی کریمی ڈیلیشیس ڈیزائٹ آپ کے سامنے بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ نے اس کی پروسیسنگ دیکھی ہے بنتے بھی دیکھے آپ کو امید کرتے ہیں بہت مزا آیا گیا اس ریسپی کو آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں ضرور مست ٹرائی کرنا یہ ہنڈر پرسند ریکمینڈی ہے آپ لوگوں کے بچوں سے لے کے بڑے تک ہر کسی کی فیورٹ بن جائے گی ہاں جی تو ہماری جو چینل پر نیو ہیں وہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جو آلریڈی سبسکرائبرز ہیں وہ ہماری ویڈیوز کو وچ کریں ان کو آگے سے آگے شیئر کریں اور اسی طریقے سے ہمیں سپورٹ کرتے رہیں جی تو ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی زبردست یمی ڈیلیشیس ایسی اچھی سی کوئی ریسپی کے ساتھ تب تک ویورز اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے دعوں میں یاد رکھئے ٹیک کیئر اللہ حافظ